بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آتی بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل بڑز انفو بڑز انفو میں آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ آپ کو کہا تھا کہ میں نیکٹ ویڈیو بناوں گا موروں کو ایگ فوڈ کس طرح بنا کر دینی چاہیے اور کیا کیا ایڈ کرنا چاہیے اور اس میں کیا کیا ہونا چاہیے تو میں آج آپ کو ایگ فوڈ بنا کر دکھاؤں گا اور کس طرح دینی چاہیے میں نے ایگ فوڈ سردی کی وجہ سے بھی ایگ فوڈ دینی چاہیے بریڈنگ سیزن میں تو لازمی ایگ فوڈ دینی چاہیے اور اب سردی بھی بہت زیادہ سردیوں میں موروں کو انڈے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بہت سارے دوست مجھے ورسہ پر پوچھے تھے انڈے ہم کس طرح انہیں ڈالیں انڈے عبال کا ڈالیں یا کس طرح ڈالیں میں آپ کو وہ اب دکھاؤں گا نیکس جو بھی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو مکمل واش کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے سسکرائب کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بولیے تو دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح انڈے بنانے ان کے لئے موسیقی ہم نے پانی رکھ لیا ہے انڈے بالنے کے لئے آپ نے پیور دیسی انڈے لینے دوسرے فارمی انڈے نہیں لینے میرے پاس چار جانور ہے تو میں چار انڈے بالوں گا ان کے لئے یہ دیکھ لیں میں نے میں پانچ انڈے بالوں گا ایک انڈہ اضافی مگر موروں کو چار ہی ڈالوں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے اس طرح انڈے بالنے کے لئے رکھ دینے ہیں تقریبا ان کو سات آٹھ منٹ ابلنے دینا ہے سخت بالنے ہیں نرم نی بالنے اور انڈے بالتے وقت نمک ضرور استعمال کریں اس سے ہوتا کیا ہے اس سے نا انڈے کا جو اوپر والا چھلکہ ہوتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اتر آتا ہے یہ خود بخود ہی نمک پانی میں گل جائے گا آپ نے دیسی انڈے لینے ہیں فی مور کے لئے ایک انڈہ ہفتے میں دو بار آپ نے ہفتے میں دو بار انہیں لازمی دینا سردیوں میں دو بار بریڈنگ سیزن میں ہفتے میں ایک بار کیونکہ بریڈنگ سیزن ہوتا ہے ان کا گرمیوں میں اب ہم انڈوں کو ابلنے دیتے ہیں اچھی طرح کچھ دیر کے لئے ان کو کر دیتے ہیں اوپر سے باندھ کر دیتے ہیں ان کا ڈھکن دے دیتے ہیں یہ ہم نے ڈھکن دے دیا اب کچھ دیر کے لئے انڈے ابلیں گے اچھی طرح پھر انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھاؤں گا انڈے ابلنے کے بعد کس طرح ڈالنے ہیں انڈے ہمارے ابل گئے ہیں اب ہم ان کو ان کے چھلکے اتا رہیں گے ان کے بعد ان کو جو بھی ہوگا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا اور ہم نے ایڈ کرنا ہے یہ کیا ہے یہ چار مچھلی کے کیپسل ہے یہ دیکھ لو فوکس نہیں صحیح ہو رہا یہ چار مچھلی کے کیپسل آپ نے لے لینے ہیں فی انڈے کے حساب سے آپ نے ایک کیپسل لے لینا ہے یہ بھی رکھ لی ہیں ہم نے ساتھ یہ ہم نے اب انڈے کا چھلکہ اتا لیا اب میں بتاتا ہوں آپ کو ان کو آپ نے چورا کر لینا ہے انڈوں کو میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ میں ایک ہاتھ کے ساتھ ان کا چورا کر لیتا ہوں آپ نے اسی طرح انڈے کو بریک بریک کر لینا چار انڈوں کو اسی طرح نا یہ میرا وہ برطن ہے جس میں میں موروں کو انڈے رکھتا ہوں یہ فیڈ والے برطن میں آپ نہ ڈالنا انڈے ان کو علیتہ ہی ڈالنا کیونکہ فیڈ کے ساتھ یہ خراب بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ موروں نے یہ تو جلدی جلدی کھا لینا ہے ساتھ فیڈ کے ساتھ وہ نہیں صحیح طرح کھا یہ دیکھ لیں آپ نے بریک بریک ان کا بریک چولا کرنا ہے تاکہ اگر بڑے ہوں گے تو بڑے پیس ہوں گے تو وہ مور سے ہی طرح کھا نہیں پائے گا آپ نے اسی طرح اس کو بریک کر لینا پیس یہ دیکھ لیں بریک پیس ہو گئے بہت آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی ہو گئے ہیں ہنڈے کو سختہ بالیں کوشش کریں اس میں ایڈ کرنے ہیں چار مچھلی کے کیپسول جو ہے نا اب میرے پاس کوئی کیمرہ مین تو نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو دخوا دیتا آپ نے اس کیپسول کے اندر ایک چھوٹا سا سراہ کر لینا ہے فوکس نہیں اس پر صحیح طرح ہو رہی ویڈیو یہ دیکھ لیں اس پر آپ نے ایک چھوٹا سا سراہ کر لینا اور پھر اس کا جو تیل نکلے گا وہ یہ چار کے چار اس پر نا آپ نے ڈال دینا ہے اس سے ہوگا کیا یہ کیپسول بھی گرم ہوتے ہیں میں یہ آپ کو تیل میں جب ان کو ڈالوں گا تو پھر بتاؤں گا کہ کیا کیا میں ڈال کے آپ فیڈ ایک فوڈ نا پھر آپ کو دکھاؤں گا یہ ہم نے ڈال لیا اس کے اوپر یہ جو آئل آئل نظر ہوتا پھر آپ نے اسے اچھی طرح مکس کر لینا اسی طرح تاکہ یہ سارے انڈے کے ساتھ لگ جائے یہ گرم گرم انڈے کو بہت جلدی لگ جاتا ہے تو میں اب موروں کو ڈالتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے موروں کو ڈالے اور کتنی جلدی مور آگئے ان کو میں نے ابھی رکھا یہ ہے تو کھانے کے لیے آگئے وہ جو پیچھے بلیک شولور کی مادی ہے وہ تھوڑا سا ان سے ڈرتی ہے وہ بھی کھا لے گی ساتھ میں آ جائے گی یہ آپ دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں مچھلی کے کیپسل میں نے اس لیے اڈکے وہ گرم ہوتے سردی میں وہ جانوروں کے لیے بہت مفیدہ اور بریڈنگ کے لیے بھی وہ بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہ دیکھنے سارے وہ مہنیوں بھی مجھ سے ڈر رہی ہیں میں باہر جاؤں گا تو سارے کھانے شروع کر دیں گے تو یہ کیپسل مچھلی کے جو یہ آپ کو ای ویون یا مچھلی کے کیپسل کر آپ لے سکتے ہیں کسی بھی میڈیک سٹور سے ای ویون کے کیپسل بھی ہوتے ہیں مچھلی کے بھی ہوتے ہیں دونوں کا فیدہ ایک ہی ہوتا ہے تو اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں ہم باہر جاؤں گا تو یہ کھائیں گے تب تک کے لیے مجھے دیئے اجازت اللہ حافظ